میں ہوں امارا شاہ پی ٹی وی کے پرانے ڈراموں میں ایک کردار ہوا کرتا تھا کھوجی جو کہ کسی بھی محلے یا گاؤں کی سطح پر ہونے والے جرم کی تحقیقات قدموں کے نشان کے ذریعے کرتا تھا جس گھر جس محلے یا جس دکان پر وہ قدم جاتے تھے وہ ان سے منسلک لوگوں یا اس کے مالک کو یہ کہتا تھا کہ یا تو ان قدموں کو یہاں سے ہٹا دو یا پھر جس نے جرم مرتقب کیا اس کو ہمارے سامنے لیا ہو اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دھرائیں یا پاکستان کے ادارے پولیس یا پھر دیگر اداروں کی جرم کے تاقب میں کی جانے والی تحقیقات پر نظر دھرائیں تو وہ آپ کو داغ داغ نظر آئیں گی آپ لیاقت علی خان سے شروع کریں اور محترمہ بین ازیر بھٹو تک آئیں اور پھر حال ہی میں ہونے والے عرشت شریف صاحب کا قتل جو ہے وہ بھی اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے قتل کے حوالے سے کی جانے والی جو تفتیش ہے وہ ان کے قتل سے دھند ہٹانے کی بجائے مزید پیچیدگیاں اور مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اس کو کسی بھی سمتحال کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے پاکستان کی ریاست پر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ریاست عرشت شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات پر کتنی سنجیدہ ہے حال ہی میں ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تشکیل دی گئی تھی اور ایک فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ کافی مفسر ریپورٹ ہے لیکن اس ریپورٹ کے شروع میں جو ٹیم ہے اس نے وضاحت کی ہے کہ یہ ریپورٹ پوری طرح سے اس قتل کا تفتیش نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں کئی ممالک شامل ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف کن حالات میں عرشت شریف صاحب کا قتل ہوا وہ صرف وہ حالات اور وہ زمینی حقائق جانچنے کی کوشش کریں گے تو دوسری بات یہ ہے کہ وزیراعظم اس پیرگراف میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وزیراعظم نے یہ ٹیم اس لئے تشکیل دی کیونکہ عرشت شریف جو ہے وہ ایک صحافی تھے اور ان کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر شور مچایا گیا جس کی وجہ سے ریاستی اداروں کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں اور اس لئے یہ ٹیم تشکیل دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عام شخص کوئی بھی عام شہری کہیں بھی قتل ہوتا ہے دیارے غیر میں قسم پرسی کے عالم میں کسی دوسرے ملک کے ریاستی اداروں کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے تو جب تک آپ کا اس شہری کا وہ قتل جو ہے آپ میڈیا کی ٹی وی کی سکرینوں کی زینت نہیں بنے گا سوشل میڈیا پر سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے پریشر نہیں دیا جائے گا تو یہ ریاست کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں کرے گی کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں کرے گی اور اس کو سجیگی سے نہیں لے گی اب آتے ہیں ہم اس ریپورٹ کی طرف یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جو ہے اس نے کافی لمبی چوڑی یہ ریپورٹ شائع کیے لیکن اس تمام کاوش کے نتیجے میں بھی اس ریپورٹ کے حوالے سے جو حقائق سامنے آیا ہیں تو مزید چیز کو صاف کرنے کی بجائے کسی حل کی طرف کسی سمت کی طرف جانے کی بجائے مزید سوالات سامنے آ گئے ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر لوگوں کا عدم تعاون اور آثورٹیز کا دوسرے ممالکی آثورٹیز کا عدم تعاون پاکستان کی بین الاقوامی صدح پر اس کے قد و قامت اور اس کی بے بسی ظاہر کرتی ہے ریپورٹ کے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کے پی میں سی ٹی ڈی کے ادارے جو سی ٹی ڈی ہے وہاں سے ایک تھرٹ الیرٹ جاری ہوا ہے پانچ اگست کو اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس ادارے کو اس محکمے کو ایک سوالنامہ بھیجا ہے اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سوالنامہ کا کسی قسم کا کوئی جواب خیبر پہتنخواہ میں پولیوس سی ٹی ڈی نہیں دیا اب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی پارٹی ہے وہ اس تحقیقات کے حوالے سے بہت بڑے دعوے کر رہی تھی اس کی شفاف تحقیقات کے حوالے سے سب سے بڑی دعوے دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے تو ان کی حکومت ہے کے بھی میں لیکن اس کے باوجود اس محکمے نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کو کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے حوالے سے رانہ سناؤلہ صاحب نے اس ٹیم کے تشکیل ہونے سے پہلے ہی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ وہ سب سے پہلے اس تھرٹ الیرٹ کے حوالے سے تفتیش کریں گے تحقیق کریں گے سامنے لائیں گے کہ وہ کیسے آیا لیکن اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی چیز سے اس ریپورٹ میں نہیں لکھی گئی بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا اب یہ جو تھرٹ الیرٹ آیا ہے اس کے بارے میں ایف ایف ٹی میں صرف یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس تھرٹ الیرٹ کے لیے کسی بھی قسم کا پراپر ایس او پی نہیں فالو کیا گیا یہ تھرٹ الیرٹ نیکٹا کو نہیں بھیجا گیا اس تھرٹ الیرٹ کی ایک کاپی جو ہے وہ پنجاب سی چی ڈی آئی جی کو بھیجی گئی ہے لیکن اسلامبہ جہاں پر شریف صاحب رہتے تھے اس کے آئی جی کو کسی قسم کی کوئی کاپی نہیں بتائی گئی اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ صوبائی یہ اٹھتی ہے کہ یہ اتنا سیریس تھرٹ الیرٹ تھا تو کیا کے پی میں صوبائی سطح پر کوئی میٹنگ ہوئی کیا اس میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے اور کیا وہ منٹس صوبے کے جو چیف اگزیکٹیم ہیں ان کے ساتھ یہ چیف سیکرٹری ہیں ان کے ساتھ شیئر کیے گئے اور دوسری بات ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو کراس بورڈر کیم کے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے تحریکے ٹی ٹی پی جو ہے پاکستان اس کے ایک منحرب گروپ نے یہ تھرٹ الیرٹ جاری کیا تھا تو کیا کراس بورڈر وہ افغانستان میں کیا تھا تو کیا کراس بورڈر جو انفرمیشن تھی وہ کس انٹیلیجنس اجنسی نے اس ادارے کو دی جس نے تھرٹ الیرٹ جاری کیا کیونکہ ڈی جی آئی کی ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے علم میں اس قسم کے کوئی بھی تھرٹ نہیں ہے تو کیا کیا پی کا یہ جو محکمہ ہے یہ کراس بورڈر ہونے والی جو انفرمیشن ہے وہ اس محکمے تک کیسے پہنچی اس قسم اس طرح کے اور بھی کافی سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی جواب نہ تو کے پی حکومت نے پہلی دیا نہ ہی اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے جنہوں نے پراپر ایک سوال نامہ لکھ کے بھیجا نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا اور یہ بات سامنے آئے ان سارے سوالوں کا جواب اس لیے ابھی تک سامنے نہیں ہے اس طرح ایلرٹ میں ایک اور بات بڑی مبہم سی ایک زبان استعمال کی گئی اگر آپ اور سے دیکھیں کہ راولپنڈی کے ایک گرد مجھے ملہقہ علاقے ہیں ان میں ارشد شیز آپ کو بہت خطرہ ہے تو وہ راولپنڈی یہ بڑی ویگڈ ہے راولپنڈی سے تو اسلام بد بھی منسلے کے اٹک بھی ہے مری بھی ہے یہ سارے شہن ہیں تو کسی قسم کا کوئی سپیسیفک بات اس میں نہیں کی گئی دوسری بات یہ بات تو ہو گئی جو سی ٹی ٹی تھرٹ ہے اس کے حوالے سے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک دروازتی جس میں انہوں نے پاکستان کی اس ملک کی اہم ترین شخصیات کا ذکر کیا کہ ان سے ان کے بیٹے کو حضرہ تھا تو کیا ایفیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو ایک سے زیادہ ملاقات ان کی والدہ سے ہوئی تین ملاقاتیں ان کے اہل خانہ سے ہوئیں تو کیا ان کی والدہ نے ان تھرٹس کا اور جو ان کے اپنے خدشات ہیں اور جن آلہ شخصیات کا انہوں نے نام لکھا کیا انہوں نے اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی اگر کی تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے نہیں لکھی اور اگر نہیں کی تو پھر کیوں نہیں کی کیونکہ یہ وہ واحد باڈی واحد ٹیم بنائی گئی تھی حکومت کی طرف سے جس نے تمام حقائق کو جانچنا تھا جس نے تمام حقائق لے کر عوام کے سامنے رکھنے تھے لیکن رپورٹ میں اس قسم کا کوئی ذکر ہمیں تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں یہ پاکستان کے اندر پاکستان کا اس ریاست کا ایک صوبہ ہے جس کے ایک محکمہ ہے وہاں سے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کسی کزن کی کوئی انفورمیشن نہیں مل رہی کوئی ریسمنس نہیں مل رہا اب ہم جاتے ہیں کینیا کی طرف کینیا کے بارے میں جب سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ جس ڈاکٹر نے عرشت شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا تھا ہماری فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو وہ کسی صورت بھی ان کے رابطے میں نہیں آیا ان کی ای میلز کے جواب نہیں دیئے دوسری چیز یہ کہ کینین پولیس کا ایک اہم بات یہ ہے کہ کینین پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ان کو گاڑی کے اندر سے ایک فائر کیا گیا ان کا ایک اہلکار جی ایس یو نوٹ کینین پولیس جی ایس یو ان کا اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا اس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر یہاں سے گولی چلی اور یہاں سے وہ گولی نکلی جس کی وجہ سے انہوں نے اس اہلکار کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے کہ وہ زخمی ہے تو چلے ملاقات نہیں کروائی گئی تو کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم اس ہاسپٹل گئی جہاں پر اس اہلکار کو لے کر گئے تھے جی ایس یو کے اس بندے کو لے کر گئے تھے جو زخمی تھا کیا انہوں نے اس ہاسپٹل سے اس کی میڈیکل رپورٹ لی کیا واقعی میں میڈیکل رپورٹ یہ بات کہتی ہے کہ اس کو اسی طرح سے ایک فائر لگا ہے یا اس میڈیکل رپورٹ میں کیا کسی ہتھیار کا ذکر ہے کیا کسی گولی کا ذکر ہے کیا یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس گولی یا اس ہتھیار سے ان پر فائر کیا گیا ہے لیکن اس قسم کی کوئی بھی چیز فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں درج نہیں ہے کیا اس ڈاکٹر سے بات ہوئی جس نے اس اہلکار کا ٹریٹمنٹ کیا تو اس طرح کی کوئی بھی چیز فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں شامل نہیں ہے ایک اور اہم بات کہ ان کا کہنا ہے کہ جی ایس یو نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارے پولیس ہمارے بندے کو ہمارے ہلکار کو گولی لگی تو ہم نے سب سے پہلے وہاں پر گولیوں کے شیلز اٹھائے کیس اٹھائے اور اس کے بعد ہم اس کو ہسپتال لے کر گئے تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے میں یا پھر یہ چیز درج نہیں ہے اس کے ٹیم کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنی گولیوں کے کیسز اٹھائے اپنی گولیوں کے شیلز اٹھائے تو کیا ان شیلز اور ان کیسز میں اس گولی کا بھی شیل اور کیس تھا کہ جو اندر سے آپ کے لیے آپ کی طرف فائر کیا گیا تھا جس اگر یہ گولی یہ چیز سامنے آ جاتی تو آپ کو یہ چیز بھی پتا چل جاتی کہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا تھا کیونکہ خورم احمد اور وقار کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی کے اندر سے کسی قسم کا کوئی فائر نہیں کیا گیا ایک اور بات وہ یہ ہے کہ کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے یہ جو حادثہ ہوا ہے ایم اور ڈم سرشد شریف صاحب نکلے تھے اور جس جگہ پر ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا کہ انہوں نے کوئی موک ایکسرسائز کی ایک چیز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ پورا جو سین ہے اس کو ریویو ضرور کیا تھا لیکن وہ وہ وہاں سے کیا تھا کہ جب وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پر ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں چک کیا کہ کیا ایم اور ڈم سے بکھول خرم احمد اور وقار کے پین تیس منٹ لگتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیکن جو ٹائم لائن ہے اس کی وجہ سے کافی ساری ڈسکریمنسیز اور متعزاد باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر پین تیس منٹ لگتے ہیں تو وہ ساڑھے آٹھ نکلے تھے تو وہاں پر ساڑھے نو کیسے پہنچی جس وقت ان کو گولی لگی تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ کیا انہوں نے یہ موک ایکسرسائز کی کہ واقعی میں اس رفتار پر جس رفتار پر خرم احمد جو ہے وہ گاڑی چلا رہے تھے وہ کتنے ٹائم تک ایم اور ڈم سے وہاں تک پہنچی اور اگر وہ یہ چیز اس چیز پر ور کرتے تو ارشد شیف صاحب کے حوالے سے جو تشدد کی باتیں سامنے آتی ہیں تو اس کے جو بھی خدشات ہیں وہ بھی ثابت ہو جاتے یا پھر رد ہو جاتے اس قسم کی بھی کسی چیز کا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے آنے والی رپورٹ میں ذکر نہیں ہے ایک اور بات یہ کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے اہلکار کو گولی لگنے کے بعد ہسپتال لے کے گئے تھے لیکن کیا انہوں نے یہ خرم احمد سے پوچھا کہ آپ نے وقع احمد سے فون پر یہ کہا تھا کہ ارچہ شریف شاید زخمی ہے یا پھر شاید وہ ختم ہو چکے ہیں وہ مر چکے ہیں تو کیا وہ ابھی تک اس شک و شبے میں تھے کہ وہ زندہ ہیں کہ نہیں تو پھر وہ ان کو ہسپتال کیوں نہیں لے کر گئے کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے یہ چیک کیا کہ اس جگہ سے جس ماں ہوس وہ لے کر گئے وہ زیادہ قریب تھا یا اس کے کوئی اور قریبی ہسپتال تھا جہاں پر ارچہ شریف کو لے کر جایا جا سکتا تھا اسی طرح سے ایک اور ہم آتے ہیں یو اے ای کی طرف یو اے ای میں جس ہوتیل میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کو یو اے کے حکام ملے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے ویلیڈ ویزا ہونے کے باوجود ان کو یہاں سے یو اے ای سے چلے جانے کو کہا تھا اس ہوتیل کی لابی میں ان کی ارشد شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی لیکن فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو اس ہوتیل کی لابی کی فوٹج تک نہیں فراہم کی گئی باقی بھی جو یو اے ای حکام انہوں نے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا اور یہی درجہ اس ریپورٹ میں تو کیا فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے انٹیریو ملیسٹری کو اس بات سے اس دوران اپنی تفتیش اور اپنے حقائق اکٹھے کرنے کے دوران یہ بات بتائی کہ ہم سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا جارہا کیونکہ متحدہ عرب امارات یو اے ای دبی جو ہے وہ ایک اہم مرکزی پوائنٹ ہے جہاں سے عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے ہمیں معلومات فرام ہو سکتی ہیں اہم مقائق سامنے آ سکتے ہیں تو کیا انٹیریو ملیسٹری سے بات ہوئی کیا ہماری انٹیریو ملیسٹری نے یو اے ای کی انٹیریو ملیسٹری سے بات کی کیا ہمارے جو سفیر ہیں یو اے ای میں کیا ان سے سلسلے میں بات کی کہ ہمارے سا تعاون نہیں ہو رہا کیا جو یو اے ای کے سفیر ہمارے ملک میں ہے کیا ان سے کسی طرح کی کوئی بات چیت ہوئی اور یہ بات اور قرمے لائی گئی کہ ایک اہم قتل ہوا ہے اس کے کیس کی تفتیش ہو رہی ہے لیکن ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کیا جارہا یو اے ای کی جانب سے اس بات پر بھی اس حوالے سے بھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں کوئی چیز درج نہیں ہے اس کے علاوہ تین کردار جو ہیں وہ بڑے مزہکہ خیز ہیں اس پورے جو تفتیش ہے اس میں جو بھی چیز حقائق سامنے آئے ہیں اس میں وہ سب سے پہلا ہے جی فیصل باوڈا صاحب کا جو کہ پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے اور کئی پرگرامز میں کہ ان کے پاس عرشد شریف کے قتل کے کیس کے حوالے سے کئی دیو مالائی شوائد موجود ہیں اگر وہ یہ چیزیں سامنے لیں آئیں تو ان کا کیس کئی گھنٹوں میں حل ہو سکتا ہے لیکن جب فیصل باوڈا صاحب کو ایف ایف ٹی نے بلایا فیکٹ فائننگ ٹیم نے انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا دوسری انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا کیا حکومت کی طرف سے ان کے حلاف کاروائی کیا گی کیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے تو وہ ثبوت کہاں ہے اس چیز پر بھی فیکٹ فائننگ ٹیم کی لاچارگی سامنے آتی ہے پھر ہے مراد سعید جن کے بارے میں اس فیکٹ فائننگ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عرشہ شریف صاحب کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ یا تو شیری مزاری کے پاس ہونا یا پھر مراد سعید کے پاس ہے تو یہ فیکٹ فائننگ ٹیم ان سے وہ لیپ ٹاپ ریکوور نہیں کر سکی اس کا کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بجائے ان کے سوالوں کے جواب دینے کے مزید سوال اٹھا کے چلے گئے تیسرے صاحب ہیں سلمان اقبال صاحب جو کہ بتاتے ہیں کہ وہ کتنے دکھ میں اور کتنے درد میں عرشہ شریف صاحب کے واقعے کے بعد اور اس بات میں اس ریپورٹ میں ایک چیز درجہ ہے کہ سلمان اقبال نے عرشہ شریف کی قتل کے ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کی ملیٹری ہائی اپس کو کال کی تو کون ہم ملیٹری ہائی اپس تھے جن سے انہوں نے بات کی اور ملیٹری ہائی اپس سے کیوں بات کی جبکہ انہی سے بقول عرشہ شریف صاحب کے اور ان کے بعد آنے والی جو تحقیقات ہیں اور جو والدہ کی درخواست اور خطہ سے یہ ہے کہ انہی سے ان کو خطرہ تھا تو پھر سلمان اقبال ان سے کیوں بات کی اور کیا فیکٹ فائننگ ٹیم نے سلمان اقبال سے یہ پوچھا کہ آپ نے عرشہ شریف کو اے آر وائے سے نکالا اپنے نوکری سے نکالا تو کیا آپ پر کسی ملیٹری ہائی اپ آپ پر کسی جو ہیں ان کی طرف سے جن کی طرف جو جن ریاستی اداروں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیا ان کی طرف سے آپ پر کوئی پریشر تھا نہیں تھا تو آپ نے کیوں نکالا آپ نے یہ بات تو بتا دی سلمان اقبال صاحب نے کہ دو دفعہ حکومت نے ان کا چینل بند کیا تو یہ بتائیں کہ عرشہ شریف صاحب کو نکالے جانے کے پیچھے آپ پر کس نے پریشر ڈالا تھا تو اس قسم کے بہت سارے سوالات ہیں جو اس ریپورٹ کے بعد سامنے آ رہے ہیں جن کے کہیں بھی جواب نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ جو حقائق فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سامنے لائی ہے صرف چند ایک حقائق کو چھوڑ کر اس سے پہلے یہ تمام حقائق ریپورٹ ہو چکے تھے فیکٹ فوکس نے ریپورٹ کر لیے تھے ایک اور بات جو میں آخر میں بتاتی چلوں کہ اس جو پورا مہممہ ہے جو قتل کا پورا کیس اس میں جن صاحب کی اصل میں گاڑی گم ہوئی تھی مسٹر ڈگلس اس سے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا کوئی چیز ایسی درد نہیں ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی اور سات بچ کر بیس منٹ پہ شام انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ میں یہ درد چکے سات بیس پر انہوں نے کال کی تھی پولیس کو لیکن پولیس کی کال لاغ میں وہ کال کا ریکارڈ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا ان سے بات چیت کیوں نہیں کی گئی تو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کے حوالے سے اٹھتے ہیں جن کا جواب شاید ہمیں مل جائے شاید نہ ملے اور شاید جتنے بھی حقائق ہیں وہ عرشت شریف صاحب کے ساتھ ساتھ وہ حقائق اور وہ توام جو تفتیش ہے سب کچھ ہے جتنے بھی سوال ہیں وہ شاید ان کے عرشت شریف صاحب کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں تینکیو موسیقی